بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں وہ ایک پروگرام کو لے کر ہیں کیونکہ میں نے بھی اس پر بات کی تھی تو آپ نے کہا کہ اب وہ شاید ٹائم آ رہا ہے ہمارے سامنے ہے ہمیں کیا ہومور کرنا چاہیے کونسا پروگرام یعنی کہ تو اس کے تحت آپ کہتے ہیں کہ میں کیسے سمجھوں کہ میں الیجبل ہوں کے نہیں ہوں اور میں کیسے جانوں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں ایک تو میں آپ کو جو ہے یہ بتا دوں کہ کینیڈا.co اگر آپ جائیں گے تو آپ اپنے نیو پروگرام کے تحت اپنے آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں اور آل موسٹ کہیں نہ کہیں جا کے جون جولائی میں اس کا ریزلٹ اگر آپ ابھی سے ہومور کریں گے تو you will get that result اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا اپنے آپ کو کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں یعنی کہ آپ کو confusion ہے تھوڑی سی اور اب مجھے اس میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے اگر ایڈ کرنی ہے تو پھر میں کونسی کٹیگری میں فال کر جاؤں گا اور میں کینیڈا کی اس تیر میں ون ہے ٹو ہے ٹری ہے فور ہے فائف میں فکس ہو جاؤں گا اور میں اپنا کیس کو پروسیس کر سکتا ہوں بٹ اس کی نیڈ کیا ہے مطبع اس کی پروفائل کیسے بنے گی اس کے اندر میرے کیا چیزیں ہونی چاہیے ہیں کیونکہ صرف اور صرف یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے کہ جی میرا صرف اور صرف اس میں جو پروفائل بن جائے یا میری صرف انٹری ہو جائے بلکہ ہم اس بات کو غور کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کے اندر آپ کی جو پروفائل ہے وہ کامیاب بھی ہو تو جب تک وہ ہمارے ٹیبل سے پاس نہ ہو یا آپ کی اسیسمنٹ میں وہ پاس نہ ہو اس کو مت ڈالیے گا مطبع یہ نہ ہو کہ آپ جولائی میں ہی حبر دمر مچا دیں تو آپ نے اس کو غور کرنا ہے اب اس کے لیے میں ایک اضافہ کر دوں یہ بات ہو رہی ہے تو اس ٹائم میں اسلام آباد میں ہوں اور آج تاریخ جو ہے آج نو تاریخ ہے نو تاریخ ہے اور میں آج اسلام آباد میں ہوں اور آج ہمارے کم از کم بیس سیشنز ہیں جو میں لوں گا اور میں انشاءاللہ کل کی ایک لیو لوں گا کیونکہ میں ٹریبلنگ میں ہوں گا ٹو لاہور اور میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو کل میں سیشنز کنڈکٹ نہیں کروں گا پرسو صبح سے پرسو صبح گیارہ واجے سے انشاءاللہ میں سیشنز کنڈکٹ کروں گا جن لوگوں کی بکنگ ہے ہمارے پاس وہ لوگ نوٹ کر لیں کہ وہ لوگ جو ہے جو گیون نمبرز ہیں یا جو آپ سکرین پہ چلتے میں نمبر دیکھ رہے ہیں ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنی اپ ڈیٹ لے لیں ٹین ٹو فائف میں آفیس اوپن رہے گا کراچی والا اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل پہ جو ہے آپ رابطہ کر لیں ویٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں جو لوگ ہیں وہ اپنی اور ان کو میرے حساب سے لوکیشن جو ہے وہ کل سینڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ شام میں کبھی سینڈ کر دی جائے گی تو کل شام بھائی ویٹ کر لیں کل شام کون کچھ لوکیشن مل جائے گی اور اگر کوئی اور ایڈ ہونا چاہتا ہے تو کیونکہ مجھے واپس لاہور یا اسلام آباد یا کراچی آنے میں ٹائم لگے گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی ابھی اگر اب اس سے آپ اپنی کاؤنسلنگز اور یہ اسسسمنٹ کروا لیتے ہیں تو اٹھ سا گوڈ چانس کہ میں ابھی اس ٹائم پرسنلی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں اور انشاءاللہ پرسو اگر زندگی رہی صحت رہی تو لاہور والوں سے بلقات ہو جائے گی گر آپ لاہور کے مضافات کے اندر بھی رہتے ہیں تو یو کن میٹ می ایک بات تو یہ ہو گئی اب آ جائیے اس سسٹم کے اوپر کہ اس سسٹم ایک خاص بات جو میں نے دیکھی جو آپ کے لیے کچھ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیسک کالفیکیشن جو ہے وہ ان کی مین کالفیکیشن جو ہے یعنی کہ اکثر میں بھی کہتا ہوں میں نے کہا بھی ہے اور میں کہتا رہا ہوں کہ کم از کم سیکنڈری سکول پاس ہونا چاہیے اور سیکنڈری سکول جو ہے دیٹ ایس انٹر دیٹ ایس انٹر ان پاکستان بارہ جماعت پاس اسے کہتے ہیں ان انڈیا ان آور پارٹ تو وہاں پر اس کو سکول کہتے ہیں وہ لوگ اور سکول پاس اب ہمارے ہاں تو میٹرک کو سکول کہتے ہیں اس کے بعد کالیج ہوتا ہے تو یہاں پر اگر کوئی میٹرک ہے تو اس کو بھی انہوں نے انکلوٹ کروایا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں یعنی کہ اگر یہ پاکستان ہے انڈیا ہے تو وہاں پر ان کو پتا لگیا اچھا اب مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کام کروانا ہے انہوں نے آپ سے کارپرنٹر کا کام کروانا ہے وہ پلمبر چاہیے ان کو ان کی بیسک نیڈ ہے ان کو میسن چاہیے انہیں ہیلپر چاہیے تو اس بندے کا انٹر ہونے کا کیا تک بنتا ہے مطلب کیوں وہ انٹر ہو ایک سوال ہے یعنی کہ اس کی جو مین کالفیکیشن ہے تو اس کو اس کٹیگری میں لے کر آنا کہ جو بھی آپ نے کام کروانا ہے ہیلپر ہے پیکنگ ہے یا وٹیور جو بھی ہے اس بندے کو اس کٹیگری میں لے کر آنا کہ وہ بھی اپنے آپ کو تیاری کر لے تو اس کی تیاری بتاؤں گا میں آخر میں کیا کرنی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ڈیٹیل پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے آپ خود پڑھ لیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا دیسٹرپیشن باکس ہے وہاں ڈال دوں گا لیکن وہ بہت بڑی ہے آپ کینڈا.سے پر چلے جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے میں ہزاروں تعداد میں یہاں پر نہیں کر سکتا ہوں اگر میں آپ کو ایک فگر دوں تو میں کوئی فگر دے سکتا ہوں کہ کتنے ہزار ہیں تو یہ تقریباً تقریباً ٹین تھاؤزن پلس ہیں ایکزیکلی ٹین تھاؤزن پلس ہیں میں دس ہزار نہیں ڈال سکتا ہے یہاں پر میری گنجائش جو ہے وہاں پر کم الفاظوں کی ہوتی ہے ڈسکرشن باکس کے اندر اب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ہم ٹیر کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر فور ایکزامپل اگر میں ٹیر ون چیک کرتا ہوں تو وہاں پر کہتا ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری چاہیے بیشلرز، ماسٹرز اور ڈاکٹر ایٹ یہ ٹیر ون ملے ہیں اس میں جو لوگ آئیں گے ان کی جو ویسٹ ریپورٹ ہے وہ بنے گی اور ان کا جو ڈگری ہے وہ بیشلر میں آ جائے ماسٹر میں آ جائے یا ڈاکٹر ایٹ میں آ جائے چلے گی اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس پہ آ جائے نمبر ٹی ٹو پہ آ جائے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سکول سکنڈری سکول پاس چلے گا یعنی کہ پوسٹ سکنڈری پوسٹ سکنڈری کا مطلب ہے ٹو اور ٹری ایئرز آف کمیونٹی کالیج وہ پڑھا ہوا اس نے آپ کالیج کہہ لیں آپ بیشلر کہہ لیں تو وہ کہتے ہیں ہم مان لیں گے اس کے علاوہ انویورٹیر تھری میں کہا ہے کہ ہم جو ہے سکنڈری سکول کے ساتھ ٹریننگ کو مان لیں گے اس کے بعد فور بھی ہے کمپلیشن آف سکنڈری سکول آپ نے صرف سکنڈری سکول کیا ہوا ہو آپ نے کالیج نہیں پڑھا ہو کوئی بات نہیں لیکن آپ ٹری ایرز جب فائف پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں شورٹ ورک ڈیمانسٹریشن اینڈ نو فارمل ایڈوکیشن ریکوائر سیمپل کلیر کٹ ہے ٹیر فائف آپ کو میں سکرین پہ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ شورٹ ٹرم ڈیمانسٹریشن ہے اور نو فارمل ایڈوکیشن فارمل ایڈوکیشن ابھی کیا ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں پوسٹ گریجویٹ ہوں میں گریجویٹ ہوں ماسٹرز ہوں انٹر ہوں میٹرک ہوں میڈل پاس ہوں وہ ہے فارمل ایڈوکیشن ہمیں آپ سے فارمل ایڈوکیشن نہیں چاہیے ہمیں آپ سے شورٹ ورک ڈیمانسٹریشن چاہیے شورٹ ٹرم کیا ہوگا مان لیجئے انہوں نے لکھا ہے شورٹ ٹرم انہوں نے مہینے نہیں رکھے ہوئے مگر میں مان لیتا ہوں ازیوم کر لیتے ہیں کہ چھے مہینے تو ہونا چاہیے ایک بات ہوگی اس کے بعد ہم ایک بات یہ مان لیتے ہیں کہ میں کیسے پروف کروں گا کہ میں اس کام کے اندر الیجیبل ہوں تو وہ آپ کو انہوں نے نہیں کہا میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کی پروفائل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے with your certificate with your any kind of diploma whatever جو بھی کرتے ہو یعنی کہ for example اگر کوئی skill development کے پاس جا کر certificate لیتا ہے کوئی training center میں جا کر کوئی training لیتا ہے مطلب مان لیجیے کہ آپ welder ہیں for example لیکن welder ہیں آپ زبانی بول رہے ہیں میں کیسے مانوں تو اس کی ایک تو آپ certificate تو کم از کم لینا لیکن کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں short term demonstration آپ demonstration کے اندر یہ لوگ زبانی بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا پروف کرنا پڑے گا کیونکہ کینیڈا کے پیپر کے اندر آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے دماغ میں رکھئے گا تو ابھی اگر ہم فیوری میں ہیں تو آپ کے پاس اچھا ایک ٹائم ہے چھے مہینے کا پانچ مہینے کا آپ اپنے certification کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے میری مستقع کی ملقات ہو نہ ہو لیکن آپ کو ایک diploma یا certificate kind of thing یہ آپ دماغ میں رکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک بات دماغ میں رکھیں کہ جو لوگ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ بات ہے مقابلے کی یہ پورا سسٹم ہے مقابلے کا یہاں پر ہم ڈالتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بولیں گے میری پروفائل تو کمپلیٹ ہو گئی یہ بات دماغ میں رکھیے گا آپ لائے خود کر لیں لیکن قانون سمجھے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپلائے کر لیا میری پروفائل پوری ہے جو آپ نے کہا میں نے کیا تو میرا جواب کیا آئے گا آپ فیصلہ نہیں کریں گے آپ ایک کمرے میں ہیں جس کمرے کے اندر لوگ آتے جا رہے ہیں اچھا قانون سسٹم کا بھی نہیں ہے لائن بھی نہیں ہے ایک ہال ہے جہاں آپ آگئے وہاں پہلے سے ایک ہزار لوگ بٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ایک ہزار میں سے آج سو کو بلا لیا تو نو سو رہے گئے اب جب دوسرے دن آئے گا تو اس میں پھر دو سو لوگ آگئے یا سو لوگ آگئے مان لیجئے پھر ہزار ہو گئے وہ پھر بلائیں گے ہزار کو تو آپ بولیں گے میں پہلے سے بٹھا ہوں نہیں وہ ان ہزار میں سے ہی سیلیکٹ کریں گے نہیں سرے سے آپ آج آئے ہو کوئی مہا پر دس دن سے بٹھا ہوا ہے اس لیے آپ کی جو پروفائل بنتی ہے وہ ایک سال تک وائلڈ ہوتی ہے کیونکہ ایک سال میں کبھی بھی جواب آ سکتا ہے تو آپ اس ہال کے اندر اس کمرے کے اندر ورچولی ایک سال تک ہوتے ہو کہ اگر میرا نام پکارا جائے گا تو میں کینڈا چلا جاؤں گا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے عام زوان میں آپ کو ہال میں نہیں بٹھا دیا جائے گا یہ نہ ہو کہ وہ نے یہ بندہ آپ کو ہال میں بٹھانے کی باتیں کر رہا ہے ہال وال نہیں ہوتا میں ورچولی بول رہا ہوں سوچو ایسا ایسا دماغ ملاو کہ جب آپ نے یہ پروفائل کریئٹ کی ڈل گئے آپ کا نام ڈل گیا تو وہاں پر آپ کسی گروپ کا حصہ بنے ہو اس گروپ میں سے کالز آتی ہیں ویکلی آئے منتلی آئے وٹیور جو بھی ہے آپ کا نام آئے یا نہ آئے اس دفعہ میں یہ گارنٹی نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ دنیا میں کسی کے پاس ہے یہ دماغ ہوں رکھیے گا اگلی وڈی ملتے ہیں اللہ حافظ